موسیقی جو سانیات ہوئے ہیں وہ بھی ناقابل برداش اور گلنے والے نہیں تھے لیکن دو ہزار تیس کا جو جڑا والا میں واقعہ ہوا ہے وہ اس نے ایک طریق رقمی اس طرح سے کرتی جس میں پائیس چرچ جو ان سے ناجلائے گئے ہیں اور تین چرچ جو ان سے توڑ پڑکا کیے گئے ہیں اور اس میں جو ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے ایک سو تیس یا پینتیس جو ان سے افراد ہیں گھر متاثر ہوئے ہیں جن کے گھر جلائے گئے ہیں اور سمان اور سارا مسمار کر دیا گیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ناظرین ہم یہ ثانیہ کیوں ہوتا ہے اقلیتوں سے نفرت کب تک یہ رہے گی اور ختم کب ہوگی آئیں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے سینئر تجزیہ نگار ایمانو صرفہ صاحب کے ساتھ اسی موضوع پہ آج گفتگو کرتے ہیں جی ایمانو صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدیت جاتے ہیں آپ کو بتائے کہ آج کل جو جنہ والا پہ بہت زیادہ معاملات بھی ہو رہے ہیں کیونکہ کوئی انجیوز والے بھی جا رہے ہیں مذہبی رینما بھی جا رہے ہیں حکومت بھی اس میں کام کر رہی ہے اپنا لیکن سر سوال یہ کہ اقلیوتوں سے نفرت کم ختم ہوگی سب سے پہلے تو شکریہ بہت بہت آپ نے میں سے آئے کہ یہ پوچھا میکی صاحب میں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کروں گا نیشنل نیوز نامہ کی کبریج کیونکہ پاکستان میں 58 کے قریب چینلز ہیں کسی نے یہ نیوز بریک نہیں کی اور نیشنل نیوز نامہ نے اٹ لیسٹ یہ نیوز بریک کی اور اس کو تفصیل سے جانسا ہے اس کو کیا ایکسپلین کیا کہ ہوا کیا ہے کیونکہ سب سے پہلے جو چیز ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں لگتی تھی کہ ہوا کیا ہے واقعہ کیا ہوا ہے تو نیشنل نیوز نامہ کی جو کبریج تھی وہ ایک ایکسلنٹ تھی اور وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ آنے والے سالوں میں جب مرضی لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا ابھی کیا ہوا اور کیسے ہوا کہ اگر دیکھے جائے تو میں نے ہی آپ کی پھوٹیج کو ہی دیکھ کے تو جو افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ اتنی زیادہ نفرت کی ایک بارہ انچ سیمنٹ کی چنائی والی دوار یا تیرہ انچ تیرہ موٹی دوار جانسی ہے وہ تک توڑی گئی ہیں وہ کتنی نفرت ہوگی پنکھے جانسے ہیں ان کو انہوں نے کس طریقے سے مڑے ہوئے ہیں بھاروں کے اور برطن چیزیں ہر چیز کو توڑ پوڑ کیا گیا ہے وہاں کے مقامی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیمیکل کا بھی استعمال کیا ہے کیمیکل کا استعمال کیا ہے یا جو کچھ جس طریقے سے بھی کیا وہ صرف یہ شو کرتا ہے کہ کتنی زیادہ نفرت ہے کتنی زیادہ نفرت پائی جاتی تھی جب یہ واقعہ ہوا تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا اتنی نفرت کیوں ہمیں جانسا ہے یہ اس چیز پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنی زیادہ نفرت سر یہ نفرت ختم کب ہوگی ہے کیسے ہوگی ہے نفرت کیسے ختم ہوگی دیکھیں وزیراعظم صاحب گئے ہیں وہاں پہ اور بھی لیڈران گئے ہیں ہمارے چیف منسٹر صاحب گئے ہیں مختلف منسٹرز گئے ہیں بشپ صاحبان گئے ہیں لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ سارے جتنے لیڈرز ہیں ضرور گئے ہیں اچھی بات ہے لیکن جو تنظیمیں جو لوگ کہا جاتا ہے کہ جن کی پوش منائی ہے یہ جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے جو بھی تھے میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو سامنے لانا چاہیے تھا ان کی لیڈرشپ جن سی ہے وہ آگے کہتی کہ نہیں ہم مرم رکھنے کے لیے تیار ہیں ہم دوبارہ سے فضاء جن سی ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہم دوبارہ سے چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہاں مہانگی ہو تو یہ ہمارے وزیراعظم صاحب اگر گئے ہیں چیف منسٹر صاحب گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو انگیج کریں ان لوگوں نے نفرت زیادہ پھلائی ان کو سامنے لائیں اور جنہوں نے یہ نفرت کے بیچ بھوئے ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے اس چیز کی یہ سر مسیحی قوم پاکستان کا وہ احساس ہے جنہوں نے پاکستان کو ایڈوکیشن اور ہیلت پروائیڈ کی ہے بقاعدہ دور پہ پاکستان میں سب سے زیادہ ایڈوکیشن کے جو سینٹرز ہیں سکولز ہیں کالجز ہیں وہ اس میں ہماری میجورٹی نے سب سے زیادہ تعلیم حاصل کی ہے اور جس میں وزیراعظم بھی لگے ہیں وہاں سے پڑھ کے صدر بھی لگے ہیں چیف جسٹس اور پاکستان بھی لگے ہیں اس کے باوجود بھی مسیحوں سے اقلیت سے کیوں اتنی نفر کری جاتی ہیں کیا بگاڑا ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ اتنی محبت رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤں ساری یہ سمسے باہر ہیں دیکھیں ہماری کمیونٹی نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ فرق رکھا جائے خدمت میں وہ خدمت کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں لیکن ہماری کمیونٹی نے کبھی اپنی کمیونٹی کے مطلق سوچا ہی نہیں یہ بھی ہے آپ اس وقت ہمارے میڈیکل کے انسٹیٹویشن ہیں ہمارے ایجوکیشن کے انسٹیٹویشن ہیں لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ کرسٹین کی اپنا لٹرسی ریٹ کیا ہے تو کرسٹین کی انہوں نے اپنی قوم کو کتنا زیادہ بیدار کیا یا پڑھایا ہاں ہم نے پڑھایا ہم نے سب کو ایکوالی ٹریٹ کیا لیکن اپنے ہی قوم کو بھول گئے ہم اپنے ہی قوم کو بھول گئے ہم نے اپنے ہی بچوں کو جنس تربیت نہیں دی تو اس کا خمیازہ تو بھوک اتنا پڑے جائے آپ کے کہنا مطلب ہے کہ ہم میں بھی کمیاں کتاہیاں ہیں ہم میں بھی کمیاں کتاہیاں بے شمار یہ ایک چیز ہو رہا ہے بین المضاحب کمیٹیوں کے تشکیل دی جاری جاتی ہے میں پورے پاکستان میں بین المضاحب کمیٹیاں بنائیں گی اور ان کی مہانہ میٹنگ بھی ہوتی ہیں اور کروڑوں روپے کا فنڈ ان پہ اخراجات ہوتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے بین المضاحب کے جو معنی ہے اس معنی کا مقصد جو ہے وہ تو پورا ہوتا جڑا مالا میں اس سے پہلے جو واقعہ سب سے پہلا آیا ریسنٹ ہسٹری میں 1997 میں شانتی نگر کا شانتی نگر سے پہلے کتنی امن کمیٹی یں تھی پاکستان میں بین المضحب کی کتنی کمیٹی یں تھی کبھی آپ ان کے نام یاد کریں گے کبھی آپ سوچیں گے کتنے زیادہ بین المضحب کی کمیٹی یں تھی کیونکہ نہیں تھی 1960 میں اور 70 میں ضرورت نہیں پڑی ہمیں ان کمیٹی کی یہ 97 کے بعد جب یہ واقعات شروع ہوئے تو پھر یہ کمیٹی بننا شروع ہوئیں جی اس سے پہلے تو کبھی کمیٹی نہیں تھی کبھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی میں وہی کہا رہا ہوں سر اگر وہ کمیٹی بانگی ہیں تو انہوں نے کیا کمیٹی نے کوئی کام نہیں کیا کیونکہ کمیٹی جو ہیں مین سٹریم کے جو اپنے آپ کو سب سے بڑے مسلمان کہتے ہیں جو اپنے آپ کو سب سے الٹرا کہہ لیں بہتر مسلم کہتے ہیں ان کو تو کمیٹی شامل نہیں کر سکیں وہ تو آج بھی لگ گئے اور وہ آج بھی دیکھیں یہ واقعہ ہونے کے بعد آج بھی انہوں نے یا تو ان کو مین سٹریم کے جو لوگ ہیں ان کو لے کے آتے کمیٹی والے جو ہیں ان کو ساتھ لے کے آئیں اپنے ساتھ بٹھائیں جیسٹر جو ہے جیسٹر جو ہے وہ بہت ضروری ہے دیکھیں یہ کمیٹی والے ہی لوگ ہوتے ہیں یہ ہی نظر آتے ہیں آپ کو بار بار جب واقعہ ہوتا ہے تو واقعے کے اوپر بھی اور واقعے کے گردو نوا میں بھی یہ ہی نظر آتے ہیں یا تو کمیٹی کی کردگی اس چیز سے جانے جا سکتی تھی نا کہ وہ باقی لوگوں کو کتنا کرنس کر کے تو ساتھ لکھیا ہے اکثر یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے کام وہ مسلمان نہیں ہو سکتے تو وہ تو کہتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں مسلمان ہی ہم ہیں جب سے واقعات شروع ہوئے ہیں یہ ہی بھائی ہم کب کہتے ہیں مسلمان کر سکتا ہے وہ لیکن جو یہ کام کرتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو زیادہ سپیریر سب مسلم سمجھتے ہیں وہ تو باقی ان کو کام مسلم سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہی سب سے بڑے مسلم ہیں تو اس میں تو بڑا چیزیں ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا سر ہر سانیہ میں جتنے بھی پاکستان میں یہ اس طرح کے سانیہ ات ہوئے ملزمان پکڑے بھی جاتے ہیں لیکن کچھ عرصہ کے بعد چھوڑ دیے جاتے ہیں اگر قرار واقع ہم کو سزا دی جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہو سکتے جوزف کولنی کے 115 لوگ چھوڑ دیے گئے تھے 115 لوگ وہ جو ایڈنٹیفائی تھے جن کے خراب پروف تھا تو وہ بات میں وہ بھی کو گئے وہ ان کو بھی چھوڑ دیا گیا تو غلط پریسیڈنٹ ہوا اور ہم بڑی امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ وہ اس طرح نہیں ٹریسیڈنٹ ہو گا لیکن شک و شبہ تو ہے کہ شاید اس دفعہ بھی جانس ہے پھر وہ جھوٹ جائیں اور گرمہ گرمی ہے کچھ عرصے بعد سرد ہو جاتا معاملہ تو پھر وہ چیز آ جاتی ہے جی ختم ہو گیا کام دیکھیں ابھی 9 ایکشن لیے گئے کیا یہ وہ سارے چیزیں ریپیٹ ہوئیں ہیں یہ بھی کچھ جیو فینسنگ نہیں کی گئی یہاں پہ جیو فینسنگ کی ضرورت نہیں محسوس کرتے یہ بھی لمحہ فکری ہے جیو فینسنگ کی ضرورت نہیں محسوس کرتے اور جیو فینسنگ کے علاوہ جو لوگ پکڑے ہیں آیا وہ ان کو سزا ملے گی یہ بھی سوالیاں ان کو سزا ملے گی کیونکہ دیکھیں جب آپ نے پہلے پریسیڈنٹ نہیں رکھا اس طرح کا تو لوگ ہیں وہ تو موب کے اندر موب موب لفظ کیا ہوتا ہے موب لفظ بھی اسی کے لئے یہ ہوتا ہے کہ اس میں اندر چھپ تو بھی میں بھی گئی الزام لگے تو کسی ایک شخص پہ الزام نہ آئے اس کو اس لئے لکا جاتا ہے جی موب نے مار دیا بھی میں بھی کون تھی بھی میں تو کسی کا نام نہیں لیا گئے لیکن آپ جو تنظیم جو لیڈران اب بھی اس واقع کے بعد بھی جن کے بیان آئے ہیں ان کو کیوں نہیں نوٹس لیتے کہ بھائی وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کی حرکت کرے گا اور وہ کرے گا بھائی اس طرح کی حرکت کیوں کرے گا کیسے سوچ رہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی حرکت کرے گا ممکن نہیں اور جب اس پتہ ہے کہ میں اگر اس طرح کی حرکت کروں گا تو میرا خاندان نہیں محفوظ میں خود نہیں محفوظ تو اپنی جان کا دشمن ہوگا جو کرے گا ایک بہت اور بڑی انٹرسٹی نیز ہے آپ 16 اغسط کو جب یہ ثانیہ ہوا ہے وہاں کے جو وہاں جا کے افسوس کے لیے نہیں گیا نہ دوسرے دن نہ تیسرے دن وہاں کے جو مقامی جو اپنا انتخابات فائٹ کرتے ہیں امیدوار ہوتے ہیں نہ ایمین نے کہا کوئی وہاں پہ گیا ہے وہاں مقامی لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کیونکہ ہم نے اس پہ پوری ڈاکومنٹری بنائی تھی نیشن نیوز رامہ میں جیسا کہ آپ نے بتایا اس میں ہمارے جو ڈریکٹر ہیں ڈاکٹر فرانسیس صداقر صاحب میں ان کا پھولا نام لیتا ہوں کیونکہ وہ انہوں نے بڑی مہنت کی ہے ساتھ میں ہمارے کیمرمن تارک پیارا نے اور میں نے خود اس کی اس کی رپورٹنگ کی وہاں پہ بڑی چیزیں دیکھنے کو ملی بڑی چیزیں ہم دیکھنے کو ملی اور شاید ہم اپنے ناظرین کو پوری چیزیں آہستہ پوری دکھاتے رہیں گے آگے سٹیم پہ سٹیم تو وہاں پہ سر یہ ایک سوچنے والی بات ہے جو مقامی لوگ وہاں سے جو الیکشن فائٹ کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ افسوس کرنے نہیں گیا جس جو مرم لگانے کی میں بات سٹارٹ میں میں نے کی میں اسی کوئی آگے بڑھاتا ہوں کہ مرم کس نے لگانے ہے مرم کس نے لگانے ہے کون لوگ ہیں جو آئیں سامنے اور ان کے کریں گے کبھی لفظ ہوتا انگریز میں اسے کہتے ٹراؤما تو جو ہمارے لوگ ٹراؤما میں ہیں ان کو ٹراؤما میں سے کون نکال لے گا وہ جو خوف و حراس ہے جو ہماری بچیوں چھوٹی بچیوں میں جو لڑکیوں میں ماری عورتوں میں اور جو ہمارے بچوں میں ہیں اس وقت وہ خوف و حراس کون ختم کرے گا جی میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ ان کے خوف و حراس جو انسا ہے آپ کیا یہ پیسے دینے سے وہ خوف و حراس ختم ہو جائے گا کیا یہ پیسے دینے سے یا لوگوں کو جو پیسے ملیں گے مسیحی لوگ کیا ان کے ساتھ وہی روئیہ ہوگا جو پہلے روئیہ تھا کیا وہ چیزیں ساری ریوائنڈ ہو سکتی ان کو ریوائنڈ کرنے کی ایفرٹ کی گئی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی دوبارہ سے معاملات کو نورمل لے کے آنا ہے کیا نورمیلیزیشن کے لیے کیا کیا گیا کتنے لوگ جان سے ہیں ہمارے لیڈران یا کتنے مسلم مجارٹی کے لوگ جان سے ہیں اس ایفرٹ کے لیے نکلیں کہ یہ شخص جان سا ہے یہ یہاں کا ایم پی ای رہا ہے یا ہے یا یہ خواہش ماند ہے کینڈیڈیٹ ہے یہاں کا تو وہ لوگ آپ نے تو ان لوگ کو ساتھ لے کے چل لے جن کی روٹ ہیں عوام میں روٹ ہیں تاکہ وہ روٹ اپنی جو روٹ ہیں ان کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو قریب ایک دوسرے کے دوبارہ کریں یہ ضرورت ہے اس عمل کی ضرورت ہے اگر آپ دیکھیں آپ کوس میں میں پھر بارش ہوگی تو پھر دوبارہ ختم ہو جائے تو اسی طریقے سے اگر آپ وقتی طور پہ پیسے دیکھ تو آپ کہیں گے کہ ہم نے paint کروا دی ہے یہ چرچ میں آگ لگائی تھی آپ اس کو صاف کر کہ یہ فالسل لگا دی یہ ختم ہو گیا تو کیا اس سے ختم ہو کیا Christians اسی طرح socially acceptable ہوں گے کیا انہیں وہ مقام ملے گا محبت کا دیکھیں بہت آسان لگتا ہے کہ توڑ دینا کسی پہ الزام لگا دینا لیکن اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو سالوں سال اس confidence کو لگ جاتے ہیں دوبارہ confidence بیل کرنے کے لیے لیکن اس کو توڑنے کے لیے پانچ منٹ چاہیے آپ کے پاس پانچ منٹ میں آپ نفرت اپنی شو کر دوسرے شخص کی بیزتی کر دیتے ہیں آپ دوسرے شخص کی بیزتی کر دیتے ہیں وہ مارے جو بچی ہیں عورتیں جو ہیں جو خیتوں میں رات کو سوئیں اور جو اپنی مسئلہ یہ کہ وہ واپس جا کے تو وہ کس طریقے سے وہاں رہیں گی کیا ان کو بری نظر سے نہیں دیکھ گی دائر اور خوف دور کرنا ہے نا تو ہم نے لوگوں کے سوسائیٹی کے لوگوں کو ساتھ ملانا ہے جی کیا یہ جو کمیٹی یں جو بنی ہوئی ہیں یہ کیا لوگوں کو انگیج کر نہیں رول وہ ہی نہیں میں تو ان سے رول ایکشپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ رول پلئے کریں یہ اگر مذہبی جماعتیں دوسری ہیں تو مذہبی جماعتوں کے لیڈران کو ساتھ لے کے آئیں جن کا اثر اور سوخ ہے اس علاقے میں مسلم لیگ نون کا کافی اثر اور سوخ سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں سب کو ساورم کو کرنا چاہیے سلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کو جتنے میجر جو جماعتیں وہ اپنا رول بھی کر سکتی ایک بات اور بڑی وہاں پہ میں دیکھا کہ جب ہم اپنی ٹیم کے ساتھ رپورٹنگ کر رہے تھے تو ایک انٹرویو بھی کیا انہوں نے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کو باہر سے ڈالرز کی صورت میں امداد متاثرین کے لیے آتی ہے جبکہ یہ اپنا مگواتے بھی ہیں لیکن اس کی بندر بات ہو جاتی جی بلکل لیکن آپ بتائیں کہ اس میں یہ کتنا بڑا ایک ان کے ساتھ متاثرین کے ساتھ نائنصافی ہے مگواتے ہی ہیں ان کے لیے ہیں اور بندر بانٹ کر جاتے ہیں دیکھیں سٹیٹ نے ریگولیٹ کرنا آتا چیزوں کو سٹیٹ نے ریگولیٹ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کبھی ان کی گاڑییں دیکھیں ان کا رینسین دیکھیں تو آپ محسوس کہ رہیں کہ یار اتصاب کیوں نہیں کیا جاتا ساتھ کہ ان کے بارے ان کے جو معاشی الاد اگ دام سے کیسے آپ چلے جاتے ہیں میں اس کی پہلے بات کر لوں کہ انجیوز جان سے ہوتی ہیں سٹیٹ نے ریگولیٹ کرنا ہے اس کو سٹیٹ نے ریگولیٹ کرنے کے لیے انجیوز کی ریجسٹریشن جتنا بارڈی کو نہیں چکر والت لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر جون سے لوگ ہیں یہ گروپ ہیں وہ تو نہیں ہیں وہ انڈیپیننٹ لی ایک شخص اپنا اگر کسی کو اپیل بیجتا ہے فیس بک پہ ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ میں یہاں پہ ہلپ کر رہا ہوں تو وہ اپیل جو بھیجتا ہے اور وہ انڈیوجیل ایکٹ کہہ لیں اس کے گروپ کا ایکٹ کہہ لیں وہ جو بھی اس کا چھرچ کا گروپ اس نے منایا ہوا ہے وہ نہ ریجسٹرڈ ہے اور نہ وہ ہے کیونکہ اس پہ سٹیٹ کو بھی چیک رکھنا چاہیے اور اس پہ ہماری اپنی کمیونٹی کو بھی چیک رکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ فوٹو سیشن جان سے ہیں میں کل ویڈیوز دیکھ رہا کہ وہ خواتین کے سر پہ آت رکھ رہا ایک شخص پیسے دے رہا تو یہ چیزیں تو ہوتی رہی ہیں اور ہوتی اس نے اپنے پاس رکھ لئے سر آپ کا کیا شان ہے جڑا والے سانیہ میں کتنی انجیو جا چکی ہوں گی بہت گئی بہت زیادہ گئی بہت زیادہ گئی ہیں لیکن میں تو یہاں دکھ جانتا کہ لوگ انڈویجرلی بھی گئے ہیں جی جو صاحب تفیق تھے جو اس طرح کی اپنے وسائل رکھتے تھے وہ بھی گئے ہیں وہ بھی گئے ہیں اور جا کر تو انہوں نے چیزوں کو ایکس ٹرائٹ کی ہے اپنے لئے انہوں نے کی ہے لوگ صحیح بھی گئے ہیں لیکن اس طرح کے فوٹو سیشن والے لوگ جنہوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا سر ان کا بھی اتصاب ہونا چاہیے یہ کہاں سے مسلم کی اتنے آپ ہو جاتے ہیں کوئی پوچھنے والے نہیں ان کو پوچھنے والا دیکھیں کمیونٹی نے پوچھنا ہے کمیونٹی چاہے تو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے اچھا سر ایک تو یہ بھی بہت آج کل جو جیسے سارا اور سماجی رہنما ہیں کچھ ایسے جو اتجاجوں میں اور پریس کانفرنس میں الگ سووے کی ڈیمان کرتے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے جو الگ سووے کی ڈیمان کرتے ہیں ذرا وہ چیک کریں پاکستانی نیشنلز کتنے ہیں اور کئی بہت سے پاکستانی نیشنلز خود ہونکہ نیشنل نہیں ہے جب وہ یہاں پہ فلوٹ کر کے وہ آباد میں کینیڈا چلے جائیں گے انگلینڈ چلے جائیں گے اور جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ تو نہ جوزف کولنی کے کہیں آج تک جا سکے ہیں نہ شانتین اگر کے لوگ کہیں جا سکے ہیں نہ گوجرے کے لوگ کہیں جا سکے وہ تو وہ ہی ہیں نام کو ایکسپلائٹ کر کے یہ لوگ جو ان سے ہیں یہ اپنی کمائییں بھی کرتے ہیں اور بعد میں ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں اب دیکھیں یہ علیدہ صوبے کی اگر بات کرتے ہیں تو علیدہ صوبے کے حکمران کون ہوں گے یہ سوچنے والی بات حکمران کون ہوں آیا یہ بڑے سیٹسفائیڈ ہیں ہم جو کرنٹ اس وقت ریڈرشپ ہے اس سے آپ ان کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ گئے یا جو اس سے پہلے ریڈرشپ جنسی تھی وہ تو ساری باہر بیٹھی ہوئی ہے جتنے ایم پی اے تھے ہمارے ایم اے تھے وہ تو بعد ہوئے وہ اسائلم لے کے سب باہر بیٹھے ہوئے یا اسائلم لے کے بیٹھے ہوئے یا ویسے ہی مائیگریٹ کر گئے ہیں کیونکہ ان کے وسائل بن جاتے ہیں جب وہ ایم اے یا سینیٹر بن جاتا تو اس کے اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ رام سے ٹریول کر سکتا ہے جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ تو بچارے ٹریول ہی نہیں کر سکتے ان کے پاس تو نہ ان کے پاس ویزا لگتا ہے کیونکہ ان کے کوئی بینک سٹیٹمیٹ تو ہوتی نہیں پیسے ہی ہوتا وہ بڑے باہ مجھ سے اپنے گھار میں در بزر گھار رہے ہوتے ہیں تو مجھ بتائیں نا کوئی بندہ کوئی کہے کہ میں کرسین ہوں تو میں جانا چاہتا ہوں اٹھلی میں کرسین ہوں تو میں فرانس جانا چاہتا ہوں تو کیا اس کو کرسین کی بیس پہ آج تک کسی ایک شخص کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں جس کو کرسین کی بیس کے اوپر ویزا ملا کبھی پاکستان کے حدات چل رہے ہیں اس میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے جو کرسین ہیں نا ان کے لئے انگریزی میں ورڈ کہتے ہیں پور آف د پور آس گریب سے گریب تر لوگ ہیں آپ ان سے کیا ایک سپیٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک غلط تاثر ایک ملیاتا ہے ایسی بات نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کبھی بھی جانس ہے کیونکہ یہ لوگ جانس ہیں یہ لوگ انہیں تو کبھی باہر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے یہ اور خیر میں ایک اور بھی چیز کہوں گا یہ اسی دھرتی اسی ماں کے بچے ہیں اور انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے میرے آپ کے بہو اجداد بھی ادھر ہی رہے ہیں ادھر ہی ہمارے نسلیں جانس دفن ہیں اور ہم نے بھی ادھر ہی من ہے نہ ہم نے کہیں باہر جانا ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے اسی لئے کرسٹین کمیونٹی کی میں بہار پہ بات کروں گا کہ کرسٹین کمیونٹی جانس یہ کوئی نہ ان کا ارادہ ہے باہر جانے کا نہ ہی ان کا کوئی ارادہ ہے الگ اپنا صوبہ یا اپنا ملک بنانے کا عوام کا کوئی ایسا ایشو ہے اور نہ کبھی میرا نہیں خیال کبھی ہوگا یہ ملک پاکستان جو ہے اس کے لئے ہمارے حباؤ اجداد نے بہت قربانی دی ہم نے یہ ملک خود بنائے کرسٹین نے اس ملک کی سپورٹ میں اپنی جانے دیئی ہیں کرسٹین نے اس کے لئے ہر قسم کے قربانی دیئی ہیں بعد میں بھی اور بننے سے پہلے بھی اس کو بنانے کے بعد ہم نہیں چاہتے کہ اس گھر دخصے میں ہم نکنے کبھی نہیں اور ہمارے لوگ جو ان سے ہیں وہ تو اتنے بچارے غریب ہیں کہ وہ تو افورڈ بھی نہیں کرتے ہیں اور نہ ان کے پس وسائل ہیں کہ وہ بیزے کے لئے کریں اور یہ جو غلط تاثر ملا بنا ہوا ہے غلط تاثر بنا ہوا ہے کہ شاید یہ بیزوں کے لئے ایسا کرتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے گھروں کے اخلاق بڑی مشکل پورے کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ اتنے واقعات ہوئے مجھے ان واقعات میں سے لوگ بتائیں کہ باہر سیٹل ہو گئے کوئی سیٹل نہیں ہوا لوگ ادھر ہی ہیں جوزف کالنی کے لوگ گجرے کے لوگ ساہی وال کے لوگ جہاں جہاں یہ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں وہ لوگ ادھر ہی ہیں کوئی نہیں باہر گیا اور نہ کسی کا ارادہ ہے کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کرتا کہ اس نے باہر اس کو سائلہ مل جائے اگرس پہ ایسا غلط ہے سارا تاثر سارا بالکل یہ غلط تاثر ہے باہر 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 سر بڑا اچھا لگا آج بھی آپ سے گفتگو کر کے اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے آپ کو دیکھا آپ کو سنا اور آپ کی باتوں سے مستفید بھی ہوں گے جی ناظرین میں جاتے جاتے آپ کو وہ انجیوز جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں اور جو آپ کو ڈیلیور کر رہی ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن وہ انجیوز جو آپ کو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ فوٹو سیشن کر رہے ہیں آپ ان متاثرین کو دکھا کے فنڈنگ کو حاصل کر رہے ہیں اور ان کو دیا کچھ نہیں دارا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا پیچھا کریں اور ہمارے نیشن نیوز نامہ کو بتائیں نیشن نیوز نامہ آپ کی آواز بنے گا ہمارا نیشن نیوز نامہ کا فون نمبر بھی ہمارے ٹریک پر چل رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ موسیقی